میں بڑا آج خوش ہوا آپ کو فرس ٹائم سن رہا ہوں پہلے وہ تھوڑا سا وہاں پہ ہی دیکھا تھا لیکن اس کے بعد آج جب فرس ٹائم سنا تو مجھے بہت شاہ لگا اور سپیشلی جس دھرلے کے ساتھ ہم بولتے ہیں پاکستان میں جس دھرلے کے ساتھ آپ نے اوپن لکھا ہے کہ اگر یہ ایسا لکھا ہے تو ہم بدل دیں گے یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے پاکستان میں میں نے کبھی سنا نہیں میں ایک چیز بتا ہوں ایک ہمارے پر بابا ہے وہ ٹی وی پر آتا ہے نرمل بابا وہ کہتا ہے کرپا یہیں اٹکی ہوئی ہے تو آقائی میں مان رہا تھا کہ کرپا یہیں اٹک رہی ہے نہیں بہت بہت مجھے اچھا لگا اور بس یہ ہے کہ کچھ میں آپ کے تھو کہنا چاہوں گا آپ کہیے کیونکہ آپ کے آپ کو بہت لوگ سنتے ہیں کہ جس طرح سے آپ دکھا رہے ہیں کہ اس دھرم میں کوئی کرود نہیں ہے کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو ایک ایک سٹریم لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں ہندوستان کے تو میں آپ کے وسیلے سے کہلوانا چاہوں گا کہ یار ان کو کہیں یار اپنے غصے کو دوسرے لوگوں کے لیے اس کے لیے نا بہت ہمیں محنت کرنی پڑے گی کیونکہ یہ جو یہ لوگوں کے ڈینے میں گھسا دیا ہے یہ گندگی جو نا سب جگہ ہے تو وہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ ڈسکرمنیشن اور بہت بہاو ویمانیت ستا ایک جیلیسی اور پریجولیس بولتے ہیں نا اس کو کیا بولتے ہیں پوروہ پوروہ گرسد گرسد تو یہ بیماری ہو گئی ہے وہ بیماری اب ہم سب کو ملکے نکالنے ہوگی بیشل 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 اور آپ تو لگے ہوئے ایڈم سکر جی کو تو پوری دنیا سنتی ہے ڈون کو پکڑنا مشکل ہی نہیں نام ممکن تھا ایسے ایڈم جی کو دیکھنا بھی بیگ بوس ہو گئے وہ بیگ بوس سے دیکھ جائے گا ایڈم سکر نہیں دیکھے گا ایڈم بھائی اور سائل بھائی ہمارے جے ویرو ہے جی ہاں جے ویرو نہیں بہت میں میں ویسے بتا دیتا ہوں شاید آپ نے سنائی ہوگا ایک زمانہ تھا کیونکہ پاکستان سے نکلے تھے اور بچپن سے ہندووں کے ہم بڑا غلط پڑھتے آئے ہیں ہماری تو نصاب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا جو ہم اپنی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں جماعت میں پڑھتے ہیں تو جو میں نے پڑھا اور جو میں نے دیکھا سوامی جی بہت فرق ہے بہت ہی زمین آسمان کا فرق ہے لگو پڑھتے ہیں سوامی جی آپ کو دیکھوں کے ساتھ بھی ساتھ بھی کیا پیدا ہوئے تھے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور روتے ہیں آپ کیا پیدا ہوتے ہی اسکنے شروع کر دیئے تھے مہت اشتر ہے سوامی جی ایڈم راؤ اس ٹیم پہ راؤ آپ اور بھی کالٹس لے لیتے ہیں میرے کو نا ابھی آٹھ مہینے پہلے کسی نے میرے میرے سامنے فائر کرے تھے سامنے کڑے ہو کے تو میں ہس رہا تھا میں ہستے ہستے دو چاٹے دے کے ہستے گن چھوڑا لیا وہ دیکھتا ہی رہ گیا ہموں نے درتے نہیں مرنا تو ہے نا جندگی ایک سفر ہے سوانا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا بہت سمدھا جی مسود کوئی کولر کو بھی لے لو ایڈم سٹیم میں ہی جوڑے رہے گے ہاں ہاں میں ایک چلی چھوڑ رہا ہوں میں سٹیم چھوڑ رہا ہوں سوامنی جی آپ کوڑا ہینٹر کر لینا کیوں کہا جا رہے ہیں آپ ہاں کئی نکلنا ہے مجھے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہوں سمبھالتے ہیں ہاں کولرز لے لی جی سوامنی جی آپ جی یہ کولرز لیکن سوال نہیں پوچھتے ہم کو جواب دینے آتے ہیں نہیں سوال سوال رکھیں اس کے لئے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پریسائز رہے آپ کا سوال چھوٹا سا جو بھی ہے اس کو ایسا فریم کرے کہ آپ کی پوری بات اس میں آ جائے تو یہ کوئی ڈیبیٹ کا سیشن نہیں ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ترکشیل جی کو سمندر میں پھینک دیا ہے سوامی جی نے اس کو اٹا دو میسیج کو اٹا دو یہ نہیں یہ کس نے چلایا میرے کو نہیں پتا وہ مسروض نے چلایا ہوگا تبھی ہاں 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 سوامی جی آپ کو پردام آپ جو کام کر رہے ہو بہت صحیح کر رہے ہو بہت ریالیٹی کیا ہے نا سر دیکھیں آپ کو سب کچھ پتا ہے مطلب ہندو لوگ کدھر جا رہے ہیں کیا میریٹس ہے کیا دی میریٹس ہے میرا بس یہ کہنے کا مطلب ہے کیا ہم یہ جو گھر بابسی والا اگر ہم کرانا چاہ رہے ہیں it is just a suggestion from my side وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوجیکلی ایسے سیمینار سمہاو اورگنایز کر رہے ہیں کالیج میں کمپیرٹیو ریلیجن کے لیے جیسے فر ایکسامپل ونہای وزن کالیج تل کلس ٹوال آئی وزن ایتیسٹ ان انفرچونٹلی آئی میٹا مسلم پوئے اس نے اپنے ریلیجن کے بارے میں بولنا سٹارٹ کیا اور میرے ہی جو ہندو لوگ تھے کالیج میں آ دیوار نوٹ ایبل تو آنسر دیم ان فیکٹ دے سٹارٹڈ لافنگ سو ایک لڑکے نے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کری تو وہ ہندو لوگی اس پہ ہنس رہتے پھر اس کے باد آئی سٹارٹڈ ووچنگ ویڈیوز آن یوٹیوب تاکی میں وہ سارے جواب دے پاؤں بٹ انفرچونٹلی مجھے پتا چلا ایک زاکر نائک کر کے کوئی اسلامی پریچر دے ان سے وہ لڑکا سوال لے کے آتا تھا اور پھر میں کئی مندروں میں گیا وہاں کے مٹ پوچاریوں سے ملا اپنے سوالوں کے جواب دھوڑنے کے لیے خیر گھر میں پوچھا تو انہوں نے بولا ہاں یہ چیز ہے فور اگزامپل ہم مانس کے جیسے لے لیتے ہیں کی وائے ہندوز آر نوٹ میٹیٹرز تو ایک ہوتا ہے کہ بھائی جی بھتیا ہو جاتی ہے پیڑوں کی جی بھتیا نہیں ہوتی ایک ایک اگزامپل رہتا ہے تو یہاں پر ہم لوجیکل ہی نا اگر ہم خود ریسرچ نہیں کرتے ہیں تو 90% ہندوز جواب ہی نہیں دے پاتا ڈی بیٹ ہار جاتا ہے وہ تو سر اچھا آپ کا سوال کیا ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے آنسر دیا سوال کیا میرے کو پتا ہی نہیں پڑ رہا مجھے پتا ہی سوڑا سا دوسری چیز یہ ہے کی کیا جو کالج لیول پہ ہے جہاں پر کالج لیول پہ ہم لوگ اس طرح کے سیمینار آرگنائز کرا سکتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے ہیں یا اگر ایکچلی ہم کرا بھی رہے ہیں سو ایکچلی رائٹ ناو آئیم آنویر ہو سکتا آپ کرا بھی رہے ہوں تو کیا ہم اس طرح کے کمپیرٹیو ریلیجن والی چیزوں کو وہاں پر ڈسکس ڈسکس کر رہے ہیں in the light of سائنس بکرز ہندوزم میں تو یہ کیے ہو گیا ہے نا کہ یہ سائنٹیفک نہیں ہے بٹ the more you study ہندوزم آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں بہت زیادہ سائنس سائنس ہی ہے اچھا انجینئر جی میرے کام سے آپ کا سوال آ گیا ہے کہ کیا ہم پولیجز میں سوامی جی سے آپ کا سوال ہے کہ کیا ہم پولیجز میں ایسے سمینار لگ سکتے جس پہ کمپیٹیو ریلیجن پہ باتیں ہو ڈسکشن ہو یہ ان کا بیسکلی ان کا سوال ہے کیونکہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہندوز ہیں جو ان کے پاس تبلیغ کرنے کوئی جادے ہیں تو ہندوز کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے کہ جو سوال ہو رکھتے ہیں اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے تو ان کو میں ایک چیز اپنے طرف سے بتاتا ہوں فید سوامی جی آپ ان کا جواب دینا یہ جو ہم نے جو پورا مومنٹ چلایا ہے یہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان کے اندر بھی جو ہے ریشنیلیٹی آئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوز ہم کو سنتے ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ کوئی آ کر اگر اس طریقے کے سوال رکھے تو آپ کے پاس جواب کیا ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ان کو سوال کیا دینا ہے بلکل میں کہنا چاہتا ہوں کہ پورے دیش کے یوانوں کو مل کر لگنا ہوگا اور بلکل کوئی بڑا بات نہیں ہے کہ ہم اس سمسیہ کو بلکل بہت جلدی پانچ ساتھ سال میں ختم کر سکتے کر مل کر لگے دیش کالیج اسکلوں میں تو ایسے سیمینار ہونا ہی چاہیے لیکن سب کو لگنا ہوگا ساہیل بھائی آپ میں ہم سب مل کر کے جب لگیں گے تو پورا اس کا پورا طریقے سے ہم کو فائدہ اور لاب مل پائے گا سیمینار کریے ہم برا سائیوک کریں گے ہم آپ کو خود بھی تتھی دیں گے ہمارے جو وقت ہیں وہ بھی آپ کو پردان کریں گے ساہیل بھائی جیسے بڑے بڑے وقت جو آئیں گے کالج میں جی بلکل ہم لیڈی ہے جی دوسرے کالر لے لیجیے سوامی جی یہاں پر یہ کیا ہے زرزیکس ایوی جی آدھا نمسکار آپ نے اپنا کوشن جو ہے وہ شورٹ اور پیسائز دی رکھنا ہے بلکل شورٹ رکھنا بہت لوگ کیوں کہ ہاں ٹھیک ہے سائیل نمستے سوامی جی آپ کو بھی نمستے مجھے سائیل آپ سے مجھے ڈیفینیشن چاہیے لیبرال مسلم کی لیبرال مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور سوامی جی سے یہ question ہے کہ اگر یہ دنیا میں سے ڈیورسیٹی اور ڈیفرنسیشن اور ڈیسکریمنیشن اگر چلا جائے تو یہ دنیا چلے کی کیا جی میرے سوال کا جواب دے دیتا ہوں اگر لیبرال مسلم سے آپ کی یہ مراد ہے کہ ایسے مسلم جو کٹر نہیں ہے تو بلکل ایسے بہت سارے مسلم ہیں اکثریت ہے لوگوں کی جن کو یہ جو ہم چیزے بتاتے ہیں ان کو ای بی سی ڈی بھی نہیں بتاتی ہوں خاص کر انڈیا کا میں بتا رہا ہوں پاکستان کے بارے میں ایڈم بتا سکتا ہے لیکن انڈیا کے ماحول کے حساب سے میں بتاؤ ہوں یہاں کہ ہمارے مسلم بھائی ہے بہن ہیں ان کو یہ سب چیزے پتا ہی نہیں ہوتی ہیں ان کے پاس ایک سوف ہوتا ہے اس بھائی بھی ہوتے ہیں اور جب اور اگر وہ واقعی میں مسلم ہے تو جب یہ سب چیزیں پتا چلتی پھر وہ مسلم ہی نہیں رہتے پھر وہ ہماری طرح ہو جاتے تو ہم اسی لیے بیٹے ہیں کہ جو ہماری ڈسکشن ہے وہ مسلم تک بھی جائے اور وہ دیکھے فیصلہ کر لے کہ آپ liberal بھی ہو اور آپ مسلم بھی ہو تو یہ کیسے سوامی جی آپ اگلے اس کا جو پارٹ ہے اس کا جواب دے بھی نہیں وہ تو کہ رہے چاہیے چیزیں discrimination وغیرہ تب ہی دنیا چلے گی یہ سوال تھا انکہ وہ یہ تو کہ رہا تھے مطابق liberal مسلم ہوتے نہیں میں آپ کو اس کی مسلم نہیں ہے یا liberal نہیں ہے exactly exactly so التقییہ ہے ہاں التقییہ ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے دیکھیں دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے یا تو اس کو پتہ نہیں ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے عدود دجال سے کام دے رہے ہے جس نے سائل بھائی کے پیٹ میں جیسے چھوڑا گھوپا ہے ایسے تو اس لئے مسلم لبرل نہیں ہو سکتا مسلم کو ایکسٹریم ہونا ضروری ہے اور چونکہ کتاب جو ہے وہ لڑائی مارک اٹھائی اور یہ سب کچھ بتاتی ہے تو چونکہ وہ کتاب کو بدل نہیں سکتے لہٰذا اس کو اسی طریقے کا ہونا ہے یہ میرا سٹانس ہے اس ریس کے اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے محمد کا مرتب اب یہ تو ہم کیا بتائیں یہ تاریف ہے یا کچھ اور ہے سمجھ لیجئے سوابی جی دوسرے کولر بھی لے لیجئے آپ اس کو دو گھنٹے ہونے آگئے ہیں مسٹر کیوریس جی آداب نمسکر سائل بھائی نمسکر بڑی تمانت ہی آپ کو دیکھنے کہ ہم نے دیکھا آپ کو وہ الگ بات ہونے نہیں چیئے تھا ایسا سوامی جی تو ہونے ہی 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 سوامی جی کو بھی پرانام اور آدم سیکر کو بھی میرے چھوٹا بیک گراؤن دیتا ہو تیس سیکنڈ کھ پھر میں کویسٹن کرتا ہو تو ایک پورا سمجھ میں آئے گا میں ہندو فیمیلی سے بیلانگ کرتا ہو بات میں ایتیس ہوا کچھ تین چار سالوں کے لیے اور تب ہی کویسٹن زیادہ بڑھنے چال ہوئے میرے اور جب میں نے دیکھا کی ایکسپیرینسز اب سب کے الگ الگ ہوتے پھر میڈیٹیشن اور یوگا میں گھوسا اور کتنے ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز ہوتے اور کتنا سچ چاہیے سب ایکسپیرینسز لے اور دیکھا کی راستہ کتنا کلیر ہوتے جاتا ہے تو میرا کویسٹن سوامی جی سے اب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایتیس نہیں ہوتا تو شاید اس راستے پہ پہنچتا نہیں اور میں چھوڑ دیتا تھا ہندویزم میں شاید کچھ ہو کہیں اور نکل رہا تھا تو پھر ہم ایتیس لوگوں کو کیوں نہ سپورٹ کریں بھلے گھر واپسی کریں نہ کریں کیونکہ وہ ultimately راستہ تو خو جیں گے ایک دن نا پھر ایتیس رہیں گے تو بھائی سچا ہی ہے کیا ان کو گھر واپسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے آپ کریں گے تو ہم ان کو سپورٹ کیوں نہیں گھر ہی ہے ایک پرکار سے اگر مسلمان نہیں ہے تو آپ گھر میں ہی ہے اور مسلمان ہے مطلب آپ گھر سے باہر ہیں ہاتھ تو جیسے سائل بھائی وے اور بہت سارے ایسے ہے مسلمان ہیں مطلب آپ اس دنیا کو چھوڑ جنت کی لالچ میں گھوم رہے آپ کی لال ٹپک رہی بہت ضرور 140 پھٹ کی دیکھ نے کے لئے ہاں مجھا کر رہا ہم شیطانی رحمانی سلمانی کیڑا ہے پھر آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میرا بیسیکل یہ ہی تھا کہ آپ سپورٹ کی جائے جتنے بھی مسلم میں سب کو ہم نے کبھی پریشر نہیں کیا جن نے آنا تھا جیسے جی آگئی ہیں شیبرا جی آگئی ہیں جن کی جتنی بھی بچیں آگئی آگئی گھر واپ سکر لیا جو گھر کے اندر ہوئی نا وہ تو اسلام چھوڑ دیا مطلب گھر میں ہے بہت ڈینجر ہے ایتیزم اپنا بھی ایک سکر ایتیزم اپنا بھی دیکھا ساناتن دھرم کا تو وہ سپورٹ کرنا چھے مجھے لگتا ہے اور اتنا بات رکھنا تو ایتیزم بھی پوشنا تا تو آپ سپورٹ کریں گے سپورٹ فل سپورٹ کنڈیشن کوئی نو کنڈیشن سپورٹ کریں گے بیری ڈاکٹر ساہب نمسکار ہلو سر نمسکار 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 ویڈیو دکھا دو ڈاکٹر ساہب کیسے لگتے دیکھیں تُسری ارے ویڈیشن سر دوکٹر سار تو ہمیش آتے رہتے سر سر میں ایک دن سوامی جی نمسکار سب لوگ میں تھوڑا سا باہر تھا جیسے سونا بھاگتے ہوئے آیا ہوں سانس لیجئے پانی پیجئے سوامی جی آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا جیسے کچھ چیزیں ہیں جیسے میں کسی چینل کے کمنٹ پاکس کو دیکھ آتا تو بہت ساری بھرانتیا پھیل آئی جاتی ہیں نمبر ایک بھرانتی میں پہلی بن آئی تب انہوں نے بتایا کہ میں 18 سال کی تھی اور جو ہمارے رام جی تھے وہ 25 سال کے تھے ایک سمباد کا ایک دوحہ ہے دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ رام کے ساتھ آپ نے کتنے ورس ویتید کیے تو انہوں نے کہا کہ رام کے ساتھ میں ٹوٹل 16 12 سال خوشی سے ویتید کیے تو لوگ کیا کرتے ہیں اس 18 کو 12 میں سے گھٹا کر اور بتاتے ہیں کہ سیتا جی کی ساتھ 6 سال میں ہوئی تھے جب کی ایسا نہیں ہے ہے کیا کہ جب رام ان سے سمباد کر رہا تھا اس سمئے سمباد اور سیتا جی کا اور رام کا سمباد ہوا ہے سر وہ ایک دم لاشت میں ہوا ہے مطلب جب ایک دم انت میں انت مطلب بانباز کے انت میں ہوا ہے تب تک آپ کو پتا زیادہ ہوگا مجھے زیادہ دھرم کا گیاد نہیں ہے لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ رام جی بائی رام کے جو بیمان تھا اس پک بیمان کے جریعے آیو دن چلی تو آٹ دن یود کی لڑائی چلی تھی لاشت سمیں رام کے دوارہ کیپٹیو ہوئی تھی سیتا جی کا اپارن ہوا تا لگ مان لیجئے دو سال تو ہمارے یہ مان جاتا ہے کہ پتی کے ساتھ جہاں بھی رہا جائے وہ ہوتا ہے سیتا جی نے رام کا گھر سب یوز کیا ہے تو بارہ سال تو رام کے ساتھ وہ بن ہوئی تھی تو ان کے دوکٹر ساتھ پورا دسکیشن آپ نے پورا گیان دے دیا لیکن سوال کیا ہے وہ شوٹ میں رکھ دیجئے آپ کہ سوامی جی اس کا جواب دے سکے مطبع میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ بتایا کہ وہ 6 سال کی نہیں ہے وہ ایک misconception ہے سوامی جی کے لئے دو سوال ہے جو کہ ہندو میں نہیں تھا آیا ہے اور اس کو ختم کریے کسی طریقے سے آپ لگ کر اس کو ختم کریے ایک چیز اور دوسری چیز جو بھرم جو 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 جوڑے جیسا آپ نے کہا کہ پریورتن کیا جا سکتا ہے تو اس کو پریورتن کریے مطلب آپ آگے آئیے پریورتن کریے جہاں بھی ضرورت ہے اس کو پریورتن کریے جیسے چار ورن کی بات کی گئی ہے وہاں تک کسی کو دکت نہیں آدمی ان کا جواب دے دیا تو بہت شکریہ آدم چھوڑے اور آپ نے اپنی بات